موسیقی بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کے فراہمی متاثر لیسکو چیف نے کمپلینٹ سٹاف ہائی الرڈ کر دیا بارش رکھتے ہی ٹیمز نے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا موسیقی شیر شاہ کولونی میں چھت کرنے کا سو سانک باقیہ ایک مزدور جانبہ پانچ زخمی رسکیو کی فالی اندادی کاروائی زخمی مصوروں اور لاش کو ملبے سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی موسیقی مسلہ دہر بارش سے مختلف علاقوں میں پانی جمع سب سے زیادہ تاج پورا میں چوالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ اپر مال انتالیس جوہر ٹاؤن میں چھتے سلام اکبال ٹاؤن نے اسٹر ٹاؤن میں پینتیس میلی میٹر بارش ہوئی محکم موسمیات نے آئندہ ہفتے مزید بارش ہو کی پیش گوئی کر دی انجنئرنگ یونیورسٹیز اور کالجزز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ مکمل یوی ٹی میں سو منٹ دورانیے کے ٹیسٹ میں تیرہ ہزار پانس سو بچاس طلبہ نے شرکت کی نتیجے کا اعلان اکیس جولائے کو کیا جائے گا کرتار پورا ہزاری پر پاک بھارت مذاکرات کا دوسرا دور جاری منصوبے کی اپتتاہی تقریب کا شریع ترتیب دینے پر بارشی مذاکرات میں پاکستانی وقت کے قیارت درجمان دفتر خارجہ کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں رہداری کا ستر فیصد کام مکمل ہو گیا کوریڈور بابا برو نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگرہ پر کھولا جائے پروسیسنگ ملز کی حرطات سوٹوے روز پی جاری مشینیں بند ہونے سے دہاری دار مزدوروں کے گھروں میں چولھے تھنڈے پڑ گئے مطالبات پر باتشیت کے لیے آل پاکستان ٹیکسٹرائل ملز اسوسیشن کے حکومت سے موخش شدہ مساکرات کر ہوں گے ٹرین حادثات کے سبب ٹرین شریورتہ حال متاثر کراچی اور کوہیٹا سے آنے والی ٹرینز دس گھنڈے تاخیر کا شکار علامہ اقبال انٹرنیشنل ایرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کے سبب بائیس پلائٹس منصوب آٹھ تاخیر کا شکار ہوں گے اور لیک سیٹی مول میں چھٹ شہف ریسٹرانٹ کا استطاع چیف ایکزیگیٹیو لیک سیٹی گوہل ایجاز اونر احمد شیما میجر ریٹائر تاہیر موبین کرنل ریٹائر نومان میسٹر نورمن میجر ریٹائر فضل سلطان گوہل ایجاز گل روف کرن علیم سمیت سوسائیٹی میبران کی شرکر سیٹی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلٹن کے آخاز میں سب سے پہلے بات ہوگی گزرشتا رات ہونے والی بارش کے حوالے سے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شیرشاہ کالونی میں بارش کے باعث شیڑ گر گیا چھت گرنے سے ایک مزدور جان بھگ جبکہ تین شدید سخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی اسپدال منتقل کیا گیا جہاں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے وہی پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے شیرشاہ کالونی میں بارش کے باعث شیڑ گر گیا چھت گرنے سے ایک مزدور جان بھگ جبکہ تین شدید سخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی اسپدال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ مناظر ہیں جو کہ اپنی سکرنز پر آپ دیکھ رہے ہیں شیڑ گرنے کے بعد کے مناظر ہیں ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے ایک طرف موسم اچھا ہو گیا ہے کچھ جگہ پر موسم اچھا ہونے سے شہریوں میں خوشی کے لہر دوڑی ہے دوسری طرف یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اسی پر اب بات کریں گے ندیم خالد سے ندیم خالد بتائیے گا زخمیوں کے حالت اب کیسی ہے بارش کے بعد افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شیرشاہ کالونی کے علاقے میں جہاں پر یہ عارضی طور پر جو چھت بنائی گئی تھی اس کے نیچے بیٹے ہوئے چار لوگ جن میں ایک جو ہے وہ ابتدائی طلاحات کے مطابق سویا ہوا تھا جبکہ دوسرے لوگ بیٹے ہوئے تھے تو چھت گر گئی جس کی ضد میں آ کر ایک شخص جو ہے وہ جاں باک ہو گیا جبکہ تین زخمی ہیں زخمیوں کو ریسکیو نے جناح ہسپیٹل منتقل کر دیا جبکہ اس وقت میں موقع پر موجود ہیں میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں جو اس وقت موقع پر موجود تھے اچھا کیا واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر یہاں پر سر جی ٹھیک ہے کئی آدمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین چار آدمی بیٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے ایک اور ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو اس کی دیت ہو گئی تھی وہ نکالا ہے ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے جو ان سے ٹھیک ہے زخمی تھے ٹھیک ہے وہ جناح ہسپیٹل لے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکسیو والے ٹھیک ہے بہت تاون کیا اور جو ان سے ٹھیک ہے بھائی تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاون کرنے والے بہت شکر گزار ہے ہم ان کے جن کی دیت ہو گئی ان کی عمر کتنی تھی اور وہ کیا کرتے تھے عمر تقریب ان کی فوٹی کے ٹھیک ہے قریب تھی عمر ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے پٹھے وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی ٹھیک ہے دیت ہو گئی بلکل یہاں پر چارہ اکثر لوگ لینے آتے ہیں صبح کے اوقات میں چارے کا بیسیکل یہ مرکز کے لیے جو ہے وہ شہری چارہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے بھی جو ہے اکثر جو وہ اپنا گھر کے لیے چارہ لینے آئے ہوئے تھے جانوروں کے لیے تو اس وقت جب بارش آئی اور آندھی آئی تو اس کی وجہ سے یہ چھت گر گئی جس کی ضد میں آ کر ایک شخص جو ہے وہ ابتدائی طلاحات کا مطابق جانبہ کا ہے جبکہ لاز کیا جارہ ہارے زخمیوں کا بہت شکریہ ندیم خاند آپ کو بتائیں کہ غازی روڈ پر فیکٹوئی ایریا میں سات سالہ عبداللہ کرنٹ لگنے سے جانبہ حق ہو گیا بارش کے بعد گلی میں جمع پانی سے عبداللہ کو کرنٹ لگا والد شویب کی جانب سے بتایا گیا ہے جبکہ غازی روڈ سے افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں فیکٹوئی ایریا میں یہ باقیہ پیش آیا ہے سات سالہ عبداللہ کرنٹ لگنے سے جانبہ حق ہو گیا جبکہ بارش کے بعد یہ افسوسنا باقیہ پیش آیا ہے گلی میں جمع پانی سے عبداللہ کو کرنٹ لگا ہے والد شویب کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ افسوساند واقعہ پیش آیا ہے خاصی روڈ فیکٹری ایریا کے قریب جہاں پر سات سالہ عبداللہ کو کرنٹ لگا کرنٹ لگنے کے باعث ہو جام بھاگ ہو گیا بارش کے بعد گلی میں جمع پانی سے عبداللہ کو کرنٹ لگا ہے والد شویب کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں گزرشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث گلی میں پانی جمع تھا جس کے باعث عبداللہ کو کرنٹ لگا اور وہ جامبر نہ ہو سکا غازی روڈ فیکٹری ایریا سے افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ساتھ سال عبداللہ کرنٹ لگنے سے جامبر ہکوا ہے اور وارد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بارش کے بعد گلی میں جمع پانی سے عبداللہ کو کرنٹ لگا ہے بارش کے بعد کے صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہن میں بارش کے باعث بیشتر علاقے زریعہ باز چکے ہیں متدر شہرہی میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں وارڈن روڈ پر جمع پانی رہگیروں اور مسافروں کے لیے دشواری کا باعث بن چکا ہے جبکہ ٹاؤنشپ، شہالم مارکیٹ، جوہر ٹاؤن، بیدیاں روڈ پر بھی پانی جمع ہے مختلف علاقوں میں گٹر کھولے ہونے کے باعث حرصات بھی ہونے لگے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ یہ انتظامیہ کی ناہلی کا مبولتہ ثبوت ہے کہ جہاں ایک طرف بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہونا چاہیے شہریوں میں خوشی کی لہر دورنی چاہیے دوسری طرف یہ ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں کہیں پر پانی جمع ہے تو کہیں پر پانی میں کرنٹ آنے کے ویسے بچوں کی امبات پاکہ ہو رہی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ والٹن روڈ پر جمع پانی رہگیروں اور مسافروں کے لیے دشواری جو ہے وہ بننے لگا ہے تو اس پر مزید جان لیتے ہیں بسام سلطان سے بسام بتائی گا موسم تو خوشگوار ہو گیا لیکن یہ ناخوشگواری بھی ساتھ ساتھ ہے جی بالکل گزشتہ رات اور آج صبح ہونے والی تیز بارش سے جو ہے وہ شہر کے بیشتر علاقے زیرے آب آ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی بڑی شہرائیں ہیں اور جو سڑکیں ہیں وہ بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اس وقت میں والٹن روڈ کے اوپر موجود ہوں والٹن روڈ پر جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کھڑاوہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں لیڈی ایچ ایسن کے سامنے جو ہے وہ نکاسی آپ کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور سب سے جو درینہ مسئلہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ گٹر کھلے ہونے سے جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ بائیک بائیک پہ جانے والے جو مسافر ہیں اور جو رکشوں پہ جانے والے لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رکشے الٹ جاتے ہیں بائیکس والے جو ہیں وہ اپنے کپڑوں کو پاک اس گندے پانی سے پاک بچا کے جو ہے ان کے لئے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے ساتھ ساتھ جو راہ گیر ہوتے ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے تو لوگوں کی جانب سے یہی جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بارش کے پیشے نظر جو ہے وہ سڑکوں پہ پانی تو کھڑا ہو جاتا ہے مگر گھٹروں کو جو ہے وہ تو اگر بند کیا جائے حکومت کی جانب سے تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بہت شکریہ اسی حالے سے مزید بات کر دیتے ہیں بارش نے جہاں شہر میں جلت حل کر دیا تو کچھا جیلوڈ بھی زیرہ آب آگیا نقاسی آپ کے لئے شہریوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کرنی پڑی جبکہ جگر جگہ واتر پانڈنگ میں مانسون کی بھرپور تیاریوں کا بھی پول کھو دیا ہے انتظامیہ کی ناہلی کا یہ موبولتا ثبوت ہے اسی پر ہم بات کریں گے راہو دلشاہت حسین سے راہو دلشاہت بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے رات ہونے والی بارش نے شہر میں جہاں جلتل کیا وہیں پر یہ کچھا جیلوڈ کا علاقہ ہے جو کہ حالی میں تعمیر کیے گئے انڈر پاس سے ملکہ یہ روڈ ہے لیکن یہاں پر نقاسی آپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہے بارش کو ہوئے تقیباً تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر واتر پانڈنگ ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے نہ صرف ایک سڑک پر بلکہ سڑک کے دونوں طرف اور انڈر پاسز کے جو آوریٹ بریج کے نیچے جو سڑک کا حصہ ہے وہاں پر بھی واتر پانڈنگ کے مناظر جو ہے وہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ کی بتائیں کہ اب چونکہ مونسون کا انیس تاریخ تک ایک ہیوی سپیل ہے جہاں پر جو عوستان بارشیں ہوں گی وہ پنتالیس سے پنتالیس منٹ سے ڈیڑھ گھنٹہ تک کا سپیل ہوا کرے گا جب بھی بارش ہوگی تو اس حوالے سے چونکہ پیڈی